اگر آپ کو اچانک سامپ نے کٹ لیا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے فلموں کی طرح اپنے موہ سے زہر کو باہر نکالنے کی کوشش نہ کریں یہ بہت ہی سٹوپڈ چیز کرنا کیونکہ آپ اپنے موہ کو بھی رسک پر ڈال رہے ہیں وہ جو پوائزن ہے وہ آپ کے موہ سے بھی سپریڈ ہو سکتا ہے پھر دوسری چیز کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ برف لگانا شروع کر دیتے ہیں ایسا بھی نہ کریں یہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں آج اپنے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی جڑوں کی بارے میں بتائیں گے جس کی مہک سے صاف دور بھاگ جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اس جڑی بوٹی کو اپنے پاس رکھیں گے تو سامپ آپ کے پاس نہیں آئیں گے دوستو اس جڑی بوٹی کا اپیوگ سامپوں کو گھر سے بھگانے کیلئے کیا جاتا ہے اس کا نام سرپ گندھا ہے اس پودھے کو سامپوں کا دشمن مانا جاتا ہے اگر آپ اس پودھے کو اپنے گھر میں لگائیں گے تو سامپ آپ کے گھر کے آس پاس نہیں آئیں گے اس پودھے کی خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ گھر کے آس پاس سامپ ہی نہیں بلکہ انی زہریلے جیو جنتو بھی نہیں پھٹکتے آج بھی بھارت کے گاموں اور کسبوں میں سیکڑوں لوگ لگاتار اس پلانٹ کا لاب اٹھا رہے ہیں اس جڑی بوٹی کے اپیوگ سے سواستھی لاب بھی پرابت کیا جا سکتا ہے یہ جڑی بوٹی رکت چاپ اندرہ پاگلپن اور متی بھرم جیسے روگوں کی اچوک اوشدی ہے اور شاید اسی لیے پہلے اسے پاگلوں کی دوا بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے سیون سے پاگلپن ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ جڑی بوٹی کف اور وات کو بھی شانت کرتی ہے اس جڑی بوٹی کے پریوگ سے بھوک بڑھتی ہے اور بھوجن کے پرتی روچی وکسط ہوتی ہے سرپ گندھا پودھے کا ورنن چرک نے سنسکرت نام سرپ گندھا کے تحت کیا تھا سرپ گندھا کو بروہ دھول چندر بھاگا چھوٹا چانت آدھی ناموں سے بھی جانا جاتا ہے اس کا ویگیانک نام راو ولفیا ہے لیکن جانکاری کے ابھاو میں کئی لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں سرپ گندھا سے ہومیوپیتھک اور شدھی بھی بنای جاتی ہے اس پودھے سے جڑی کئی دلچسپ کہانیاں بھی ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ کوبرا سے لڑنے سے پہلے نیولا سرپ گندھا کی پتیوں کا رس چوس کر چلا جاتا ہے ساتھ ہی جس کا پانو میں جلن ہوتے ہیں سرپ گندھا کی تازہ پی سی ہوئی پتیوں کو پانو کے تلوے کے نیچے لگانے سے آرام ملتا ہے آئیے جانتے ہیں سرپ گندھا کی ویگیانک گنوں کے بارے میں سرپ گندھا کو آئیوروید میں ندرہ جنک کہا جاتا ہے اس کا پرمک تتو رسرپن ہے جو پورے وشو میں ایک عوش دھیے پودھا بن گیا ہے اس کی جڑ سے کئی تتو نکالے گئے ہیں جن میں کشاراب رسرپن سرپینٹن ایج میلیسن پرمک ہیں جن کا اپیوگ اچھ رکت چاپ اندرہ انماد ہسٹیریا آدھی روگوں کو روکنے والی عوش دھیوں کے نرمان کیا جاتا ہے اب آئیے جانتے ہیں کہ یہ پودھا اندرہ کے لیے کیسے کام کرتا ہے سرپ گندھا میں سیروٹونین پایا جاتا ہے جس کا کام برین کے سیل کے بیچ سندیش پہنچانا ہے اس سے نیند اچھی آتی ہے جب آپ سرپ گندھا کا سیون کرتے ہیں تو یہ سندیش مستشک کو پہنچاتا ہے جس سے اندرہ کی شکایت دور ہوتی ہے آسان شبدوں میں کہے تو سرپ گندھا میں پایا جانا والا سیروٹونین اندرہ کو دور بھگاتا ہے اچھی نیند کے لیے ایک سے دو گرام سرپ گندھا کی جڑ کے چون کو پانی کے ساتھ سیون کریں دو گرام سرپ گندھا کی جڑ کے چون میں دو گرام خوراسانی اجوائن کا چون اور برابر ماترہ میں شکر ملا لیں اسے رات کو سونے سے پہلے سامانی جل کے ساتھ سیون کرنے سے بھی نیند اچھی آتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ سرپ گندھا کے ارک کا رس پینے سے تناو سے نجات ملتا ہے حالانکہ اس کے سیون سے پہلے ڈاکٹر کی صلاح ضرور لیں